عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک انساری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے غموں اور کرزوں نے گھیر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جب تم اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام غم دور کر دیں گے اور تمہارا کرز بھی اتروا دیں گے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو اللہ ہم انی عوض بکا من الحمی والحزن واعوض بکا من الاجز والکسل واعوض بکا من الجبن والبخل واعوض بکا من غلبت الدین وقہر الرجال یا اللہ میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں بیبسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں بزدلی اور کنجوسی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں کرز کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ نے میرے غم بھی دور کر دیئے اور میرا سارا کرز بھی ادا کر دیا یہ سنن ابو دعوت میں جلد اول میں استغفار کا بیان ہے اس کا چپٹر اللہ سے پناہ طلب کرنے والی چیزوں میں حدیث نمبر پندرہ سو ایک آون ہے سبحان اللہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اس حدیث کے الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ہم بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں بزرگوں سے علماء کرام سے پوچھتے ہیں ان کے تجربات سے بھی کچھ وظائف ایسے ہیں جو بہت تاثیر رکھتے ہیں لیکن یہ وظیفہ تو سرور کنین تاجدار کائنات محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ میرے رب نے اپنے بندوں پر کرم کیا اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان ادھر سے یہ دعا اپنے بندوں کو سکھائی ہے آج ہر طرف غم و پریشانی ڈپریشن مایوسی کا شکار ہیں لوگ اور جو لوگ کرزوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی زندگی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت دشوار زندگی گزارتے ہیں ہر وقت پریشانی کا شکار رہتے ہیں بعض وقت تو لوگ کرزوں کی وجہ سے خودکوشی تک کرنے لگ جاتے ہیں اور خودکوشی کی ایک بڑی وجہ ڈپریشن پریشانی مایوسی بھی ہے دنیا کے عداد و شمار پر غور کیا جائے تو جتنے بھی سوسائیڈز خودکوشیاں ہوتی ہیں ان سب کی بڑی وجہ مین وجہ جو ہے وہ ڈپریشن ہے خودکوشی پریشانی ہے مایوسی ہے تو اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم پریشانی فکر سے بھی نجات کی دعا بتائی ہے اور یہ دعا واقعی میں بہت بہت تاثیر دعا ہے اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ ضرور پڑھا جائے اور جو لوگ بھی اس طرح کے مسائب کا شکار ہیں یہ ان کو ضرور فائدہ دے گی اور انشاءاللہ اگر اس سے زیادہ بار پڑھیں گے تو بہت جل فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ سکون قلب بھی نصیب ہوگا اور اگر قرض ہے تو انشاءاللہ وہ قرضہ بھی اتر جائے گا اللہ تعالی ہمیں سنت اذکار کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے کیونکہ بعض اوقات ہم بہت سے وضائف شروع بھی کرتے ہیں کرنا آسان ہے لیکن ہم اس پر ثابت قدم نہیں رہتے ہمیشہ کی اختیار نہیں کرتے تو اس کو ہمیں صبح و شام کے اذکار میں شامل کر لینا چاہئے کیونکہ صبح و شام کے اذکار فجر اور اثر کی نماز کے بعد ہی پڑھے جاتے ہیں تو اس کو فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اتمام کیا جائے تو انشاء اللہ تعالی بہت جل دفاقہ ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں ان اذکار سنت اذکار کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و ندوبو علیک